بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج میں آپ کو سکھاؤں گی کیمے کے کباب جو کہ ہم پانی میں فرائی کریں گے ان کو ہم نے آئل میں فرائی نہیں کرنے یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈائیٹ کونشیس ہے اپنا ویٹ بلاس کرنا چاہتے ہیں اور کھانا بھی ساکھوچھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ کباب وہ کباب ہیں جو کیٹوز ڈائیٹ والے آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں آج میں کیمے سے کیٹوز کباب بناوں گی جو کہ ڈائیٹ کونشیس لوگوں کے لیے ہیں یہ میرے پاس ہاف کجی کے قریب کیمہ ہے یہ بیف کا آپ لے لیں مٹن کا لے لیں چکن کا لے لیں جیسے آپ کی مرضی ہے اور اس میں میں نے آلیڈی انین اور گرین چلیس کو ساتھ ہی کیمے کے گرینڈ کروا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ یہ تقریباً ہاف کجی کے قریب کیمہ ہے یہ فل بریق ہونا چاہیے اگر بریق نہیں ہے تو آپ گر میں اس کو چاپر میں دوبارہ سے کر سکتے ہیں یہ ہاف کجی کے قریب کیمہ ہے یہ بہت سمپل ریسپی ہے کوئی اس میں آپ کو زیادہ کچھ شامل نہیں کرنا پڑے گا یہ کیمہ ہے اور ساتھ یہ اس کے سپائسیز ہیں یہ ہے چلی فلیکس گرم مسالہ گھر کا پیساوہ اور سالٹ سالٹ آپ نے بیف مٹن میں میں سو سمجھ کے ڈالنا ہے کیونکہ بیف مٹن آر ریڈی سالٹیڈ ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں جائیں گی یہ صرف اس کے سپائسیز ہیں اس میں میں کوئی انڈا کوئی بیسن کوئی چنے کاٹا شامل نہیں کرنے لگی یہ میں اس کے اندر بریڈ کرمز یہ دیکھیں بریڈ کرمز ہیں میرے پاس پڑے ہوئے تھے آپ فریش بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس بریڈ کرمز تھے میں یہ یوز کروں گی یہ آپ نے شامل کر دینی ہے اس میں یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب یہ بریڈ کرمز ہیں اور آپ نے ان ساری چیزوں کو کٹھا گوند لینا ہے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے یہ جو کرمز ہیں یہ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور بریڈ کا بھی وہی کام ہے چنے کاٹا کا بھی وہی کام ہے لیکن میرے پاس یہ مجود تھے میں یہی شامل کر رہی کوئی انڈای میں اس میں شامل کر رہی سمپل میں نے کیمہ ہے تھوڑا سا مسالے ہیں سپائسیز تین چیلی فلیس نمک اور گرم مسالہ اور ساتھ بریڈ کرمز ہیں یہ ان کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھی طرح ان کو گوند دینا ہے اور پھر ہم نے اس کے پانی میں یہ کباب فرائی کر لیے میں نے اس کو اچھی طرح اس کے سپائسیز میں مکس کر لیے ہیں اب آپ نے اس کو تھوڑی دے کے مارینٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کو میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور بعد میں اس کو ہم بارٹر میں فرائی کریں گے چلیں آپ کو میں فرائی کر کے دکھاتے ہوں مارتاوات اقریباً گرم ہو چکا اب اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جالیں گے ایک کپ کے تریفہ پانی یہ دیکھیں ایک کپ پانی میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس پانی میں ہم ڈال دیں گے کباب اس کو تفتیب چرکتے گے میں نے ذرا بھی اس پہ گینے ڈالا آپ لوگ کے سامنے میں نے یہ پانی ڈالا ہے جو لوگوں کا ویٹ بڑی جلدی بڑھ جاتا ہے یہ ان کے لیے بیسٹ ہے وہ بھی کھائیں جو ہے کریں رس ترس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم فرائی کرتے ہیں اس سے ہی کافی اچھے بہتر ٹیسٹ بھی انہینس ہوگا کیونکہ اس کا کوئی مٹیریل پاہر نہیں جائے گا آئیل میں جب ہم فرائی کرتے ہیں تو آئیل اوپر اوپر سے پکا دیتا ہے بیچ میں سے کچھا رہتا ہے اور ساتھ ہی وہ ٹیسٹ نہیں بنتا جو پانی میں ٹیسٹ بنتا ہے قریباً ایک منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ سے کوک کھا لی ہے اب میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں آپ ایک دفعہ میری یہ ریسٹ بھٹرائی کر لیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ ٹینشن پری ہو کے کھا بھی سکتے ہیں کہ اسے ویڈ برے گا آئیل ہے یا کوئی اور مسئلہ اسے تو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اٹلاس بھی کھا رہے ہیں تو بڑا زیادہ ضروری ہے یہ کباب ہمارے آلموسٹ ڈن ہیں اس پوائنٹ پر آ کر اگر آپ ایک سپون آئل یا گی ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی مزائکہ نہیں تاکہ آپ کا طواہر نہ جلے آپ ڈال سکتے ہیں میں مسٹڈ آلی ہم اس کرتی ہوں اس لیے میں مسٹڈ آلی ڈالیں گی جسٹ وان سپون وہ آپ کے کبابوں میں نہیں جائے گا کیونکہ آپ کے کبابوں نے اپنا کام کار لیا ہویا ہے وہ کھو ہو چکے ہیں یہ دیکھیا ہے آلموسٹ ڈن ہے ہمارے کباب اب ان کا ہم نے ہلکا سا کلر چینج کر رہا ہے اور یہ ریڈی ہے اور آپ یہ میری ریسپل ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ نے نہیں ڈالنا تو آپ کی مرضی ہے میں نے تو جسٹ اس لیے ڈالا ہے کہ میرا توازو تھا وہ نانسٹک تھا لیکن میں نے خراب کر دیا ہوئا ہے خراب ہو گیا ہوئا ہے مسٹیوز کر کے تو یہ دیکھیں مارشاللہ کباب ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں اب میں نے ان کو ہلکا سا کلر دینا ہے اور یہ کھانے کے قابل ہو چکی ہے اور آپ دیکھئے گا یہ اندر تک ککو ہوئے ہوئے ہیں آئل کیا کرتا ہے اوپر اوپر سے ککار دیتا ہے اندر سے آپ کے کباب گچھے ہوتے ہیں اور یہ کم ٹائم میں فرائی ہوئے ہیں جو ہم آئل میں کرتے ہیں اندر بڑا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اس کے نقصان بھی ہیں اور ٹائم بھی بڑا زیادہ بیسٹ ہوتا ہے چلے میں اب ان کو سرب کرتی ہوں چلے اب میں ان کو سرب کرتی وان بائی وان کر کے ماشاءاللہ آپ ٹیسٹ چیک کریے گا آپ دیوانے ہو جائیں گے آپ کبھی آئل والے کباب ہی نہیں کھائیں گے ماشاءاللہ اتنے یہ ٹیسٹی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ اتنے مزے کہ بنے ہیں آپ ایک دفعہ میرے ریسپی ضرور ٹائی کریے گا آپ کو ضرور پساند آئے گی انشاءاللہ اور جو لوگ ویٹ کانشیس ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پساند کریں گے جو ڈائیٹ کانشیس لوگ ہیں ان کو تو بڑی پساند آئے گی کیونکہ اس میں کوئی ایکسٹرائی ایسی چیز نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ کا ویٹ گین ہو سکے اور یہ پروٹین ہے آپ پروٹین کرتا ہے اور یہ کباب اتنے جوسی بنے ہیں میں آپ کو ایک ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کباب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنے جوسی ہیں یہ اندر تک ککوں میں ہیں اگر ہم ان کو آئل میں پکائیں تو یہ کبھی بھی ایسے کک نہیں ہوں گے تو اسی کے ساتھ کے ساتھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کارنلی میرے چینل کو شیئر سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں آپ کے فائدے کی جو آپ کے لئے بینیفیشل ہوں تو کارنلی میرے چینل کو شیئر سبسکرائب لائک کریں اور میری ویڈیوز کو واش کریں اور میری کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری کون سی ریسے پی پسندہ آ رہی ہے کمنٹس بھی تو کریں کہ میں کیسے کوکنگ کر رہی ہوں آپ کے لئے ملتے ہیں نیکٹ ویلاغ میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ